اٹاکسیا ایک طرح کا نیورلوجیکل ڈیس آرڈر ہے اور اس میں عام طور پر بیلنس اور کوارڈنیشن کی پرابلم ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی کام کرتے ہیں اگر ہاتھ سے گلاس پکڑنا چاہتے ہیں تو ہم ہاتھ میرا جائے اس گلاس پہ اور میں گلاس کو پکڑ لوں اور پانی اگر پینا چاہتی ہوں تو پی لوں یہ ایک کوارڈنیٹڈ ایکٹیویٹی ہے لیکن اٹاکسیا کے مریضوں میں یہ سیمپل سی چیز جو ہمیں لگتی اتنا سیمپل ہے وہ possible نہیں ہو پاتا ہے ان کا ہاتھ جائے گا گلاس کی طرف وہ گلاس کے پاس پہنچ کے ان کا ہاتھ کامپنے لگتا ہے گلاس کو ٹچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے گلاس انہوں نے پکڑا بھی اگر کسی طرح ان کو مو تک لے جانے میں پورا گلاس بلکل پانی اگر وہ بھڑا ہوا ہو تو چھلک جائے گا مو تک پی نہیں پائیں گے مو تک لے بھی گئے تو ادھر ادھر ہو گیا یہ اپل لیم میں اٹاکسیا اگر ہاتھ میں ہمارے ہو رہا ہے تو وہ ایسے پریزن کر سکتا ہے ایسے ہی اگر پیروں میں ہیں اٹاکسیا اٹاکسیا ایکچولی ہمارے ہاتھوں میں بھی پیر میں بھی ب آڈی میں بھی سر میں بھی اپنی پوری پورا دو شریر ہیں ہمارا ایک بہت ہی بیلنس میں کام کرتا ہے ہم کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس میں بہت بیلنس ہوتا ہے اگر کسی بھی طرح کا ایم بیلنس ہے ہماری بارڈی میں تو اس کو ایک سیدھے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے لیکن اگر یہی مریض اٹاکسیا کا ہوگا تو وہ اس کے پاؤں ادھر پڑیں گے ادھر پڑیں گے جیسے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے شرابی ہم لوگ کہتے ہیں drunken gate یعنی جس طرح سے ایک شرابی چلتا ہے کہ کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ہم نے ایک راستہ نہیں پکڑنا ہے ادھر ادھر چل رہے ہیں پاؤں پہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو اس طرح کا جو manifestation ہے جو دماغ کے پچھلے حصے سیری بیلم کی ڈی جنریشن کی وجہ سے یا اس میں انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور دوسرا پرکار ہے سنسری اٹاکسیا جو عام طور پر بہت کامن ہے ہمارے ہاں بیٹامین بی ٹویل کی کمی سے ہو جاتا ہے اور ایک انفیکشن ہے سفلس اس کے اندر بھی پران پہلے بہت ہوتی تھی سفلس جس میں بہت سارے نیولوجکل کامپلیکیشن ہوتے تھے اس میں بھی سنسری اٹاکسیا کافی دیکھا آجاتا تھا جو سیری بیلر اٹاکسیا ہوتا ہے اس کے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سیری بیلر اٹاکسیا جنیٹک ہو سکتا ہے یا ایک وائیڈ ہو سکتا ہے ایک وائیڈ میں بہت سارے causes ہو سکتے ہیں ویسے ہی سنسری اٹاکسیا ہوتا ہے سنسری اٹاکسیا بہت سارے جنیٹک ڈیس آرڈرز میں بھی ملتا ہے اور ایک وائیڈ کاوز میں سب سے کامن کاوز ہے بیٹامین بی ٹویل کی ڈیفیسینسی اور وہ ڈیفیسینسی ہمارے یہاں انڈیا میں بہت کامن ہے کیونکہ وہ ویجیٹیریانز میں دیکھی جاتی ہے جو بی ٹویل کا سورس ہوتا ہے وہ یوزولی نان ویجیٹیریان فود ہوتا ہے اور جو ویجیٹیریان ہوتے ہیں اس میں سمہاو بی ٹویل کی ڈیفیسینسی ہو جاتی ہے اور بی ٹویل کی ڈیفیسینسی کی وجہ سے جو نارفز ڈیمیج ہوتی ہیں اس کی کیونکہ بی ٹویل بہت ایمپورٹنٹ ہے ہماری نارفز کے لیے اور اسپینل کارڈ کے لیے تو اسپینل کارڈ اور نارف کے ڈیمیج کی وجہ سے سنسری آٹیکسیا ہو سکتا ہے اس میں بہت کامن ہوتا ہے کہ اس میں اندھیرے میں چلنے میں بہت دکت ہوتی ہے جیسے لائٹ کم ہو جاتی ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا تب پیر ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے ڈیفرینشییٹ کر پاتے ہیں ہم سنسری آٹیکسیا کو سنسری آٹیکسیا سے تو اگر بند ہے یا اندھیرے میں چل رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ پاؤں تھوڑے سے ڈگمگا رہے ہیں اگر اس طرح کی لکشن ہو تو سنسری آٹیکسیا کے لکشن ہو سکتے ہیں پہلے سفلیس ایک کنڈیشن تھی جس میں سنسری آٹیکسیا کافی کامن دیکھا جاتا تھا سفلیس اب اتنا نہیں دیکھنے میں ملتا ہے جیسے اب HIV کا بہت زیادہ پریولینس بڑھا تھا جو AIDS ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی سفلیس بہت دیرے دیرے سفلیس بھی دیکھا جا رہا تھا HIV کے ساتھ تو سفلیس ایک بہت کامن کارن ہے سنسری آٹیکسیا کا تو یہ دو طرح کے آٹیکسیاں ہیں ایک سریبلر آٹیکسیا جس میں الکوہول اور باقی نیوٹریشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب لیتے ہیں آپ تو نیوٹریشن جو بہت سارے وائٹومین سن کی دیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے تو وہ نیوٹریشن اور ایلکوہول ملکے کئی بہت سریبلر آٹیکسیا کر دیتے ہیں اور جو بی ٹویل کی سپیشل ڈیفیشنسی اگر کسی کو ہے تو وہ سنسری آٹیکسیا کے فارم میں ہو سکتا ہے تو اگر آپ ویجیٹیرین ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چلنے میں دککت ہو رہی ہے اس طرح آٹیکسیا کے لکشن آرہے ہیں تو کئی بار ڈاکٹر کی سلا تو لینی ہی ہے اس میں اپنا بی ٹویل کا لیول کرا سکتے ہیں بلڈ میں کہ وہ ٹھیک ہے کی نہیں اور ساتھ میں اس کا سپلیمنٹیشن سے اٹیکسیا کافی حد تک انپروو ہو جاتا ہے اٹیکسیا جیسے میں نے بتایا اپنڈکولر ہو سکتا ہے مطلب لیم میں جیسے میرے ہاتھ میں ہے ایک طرف ہو سکتا ہے یونی لیٹر اٹیکسیا کہتے ہیں دونوں طرف ہو سکتا ہے جس کو بائی لیٹرل کہتے ہیں اس کا مطلب دونوں ہاتھ یا دونوں پیروں میں ہو گیا سب سے کامن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اٹیکسیا وہ الکوہول جو انٹیک جن کا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شرابیوں کی چال یعنی الکوہول جو لوگ لیتے ہیں بہت زیادہ ریگولر لیتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ الکوہول لیتے ہیں اور اس بعد جو آپ نے دیکھا ہے چال وہ ہے اٹیکسیا کا لکشن عام طور پر بیماری میں ہوتے ہیں تو اٹیکسیا کرنے کا لیکن اگر انٹیک بہت زیادہ لمبے ٹائم تک لیتے رہتے ہیں تو یہ دماغ پیچھے نسے ہوتے ہیں جن کم لوگ کہتے ہیں وہ اس کا بہت رول ہوتا ہے بیماری میں ہماری باڈی میں اٹیکسیا کامن بیماری نہیں ہے ہمارے انڈیا میں تو ابھی بہت زیادہ ویسے ستڈیز نہیں ہے کہ ایکچوال پریولینس کتنا ہے بات ورڈ وائی یہ مانا جاتا ہے کہ ایک لاکھ لوگ اگر ہیں تو اس کے اندر پچاس لوگ کو اٹیکسیا ہوگا بچوں میں جنیٹی اٹیکسیا ہوتا ہے 25 بچوں میں ایک لاکھ میں سکتی جس میں جیس بچوں اٹیکسیا ہو رہا ہے تو وہ آنوانش ہوتا ہے اور بڑوں میں اور بجرگوں میں آم طور پر وہ چیزیں ایک وائی ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ان کو بعد میں کسی وجہ سے یا تو انفیکشن کی وجہ سے یا تو سٹروک کی وجہ سے جس کو پکشا کہتے ہیں یا کسی دواؤں کی وجہ سے یہ اٹیکسیا بعد میں ہو سکتا ہے حالان کی کچھ جنیٹک اٹیکسیا ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈالٹ میں پریزن کرتے ہیں جنیٹک بیسیز لیکن ان کا پریزنٹیشن جو ہوتا ہے وہ ایڈالٹ میں ہوتا ہے یا ایڈالٹ میں ہوتا ہے تو جنیٹک اٹیکسیا کے ایک گروپ ایڈالٹ میں بھی ہوتا ہے بیسے عام طور پر بڑوں میں موٹا موٹا مان بڑوں میں اٹیکسیا ہوتا ہے جو بعد میں ہوتا ہے جن جینز بلکو ٹھیک ہے اور بچوں میں اٹیکسیا جو ہوتا ہے جیادہ تر جینیٹک ہوتا ہے حالان کچھ وائرل انفیکشن بچوں میں جیسے کی ویرسیلا کا انفیکشن ہے چکین پاکس جس سے ہوتا ہے اس انفیکشن کے بعد بچوں میں بھی سری بلائٹیز ہو جاتی ہے جس سے اٹیکسیا ہو سکتا ہے وہ ایک سیلف لیمیٹنگ بیماری ہے انفیکشن ختم ہوتے ہی اٹیکسیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اٹیکسیا بیماری کا نیدان بھی اسی پر نربھر کرتا ہے کہ وہ کارن کیا ہے اگر بچوں میں کسی طرح کا جنیٹ اٹیکسیا ہے تو ہم اس کا اپچار بیلکل ویسے نہیں کر سکتے کہ بلکل ہی کیوں ہو جائے ہاں ان کی جو لکشن ہے ان کو کم کرنے کے لئے دوائیاں دی جا سکتی ہیں اگر اٹیکسیا acquired ہے تو ہی اٹیکسیا سارے دوائیاں دیرے دیرے اس میں ہلپ ہو سکتا ہے اس کے لئے دوائیاں آتی ہیں بچوں میں بھی اٹیکسیا اگر کچھ دوائیوں سے اٹیکسیا ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ بہت ساری مرگی کی دوائیاں دیتے ہیں ان مرگی کی دوائیوں اٹیکسیا ہو جاتا ہے ہم نے اس بچے دوائی دی ہم دکھایا مریض نے چلنے میں دکت ہونے لگی ہے تو ہم اس دوائی کو کم کر دیتے ہیں اور اس کے جگہ پہ دوسری دوائی کر دیتے ہیں اس کی مرگی کے لئے جس میں اٹیکسیا ہونے چانسز کافی کم رہتے ہیں تو وہ اٹیکسیا بھی عام طور پہ ریورسبل ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں بچے اگر دوا کی وجہ سے ہوا ہے تو دوا وں کے روکنے پہ یا کم کر دینے پہ اٹیکسیا کم ہو جاتا ہے تو یہ کچھ کارن ہے جن میں ہم اٹیکسیا کو روک سکتے ہیں جو جنیٹک اٹیکسیا ان کے لئے کوئی اپچار نہیں ہوتا ہے اور میں آپ سب سے پہلے بتایا تھا کہ اٹیکسیا کا ایک بہت بڑا قارن جو ایک وائیڈ میں ہے وہ ہے الکوہول تو میں یہ سلا دوں گی جو بھی شراب کا سیون کرتے ہیں یہ الکوہول کو کسی بھی فارم میں لیتے ہیں یہ سری بیلم کو ڈیمیج کرتا ہے کچھ سالوں میں کچھ ٹائم پہ یہ ضرور ابھی بھی کر رہا ہوگا آپ کو لے رہے ہیں تو اور آگے بھی ڈیمیج کرے گا اور روکنا جنیٹک میں سنبھاؤ نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں ملی ہے جنیٹک لی اس میں سنبھاؤ نہیں ہے روکنا بہت دواؤ میں پتا چل جاتا ہے اس دواؤ سے ہو رہی ہے اس کو بن کر دینا وائرل انفیکشن جن میں ہوتا ہے وائری سلا اس کی دوائیں آویلی ان اگر کم کریں بلکل بند کر دیں الکوحول لینا اور اس کا سیوہ نہ کریں تو بہت سواست کی دککتیں ہیں الکوحول سے ریلیٹیڈ لیور کے علاوہ وہ ایک بہت بڑا نیولوجیکل پرابلم ہے جو الکوحول انٹیک سے ہو سکتا ہے اگر کسی بھی بچے میں یا کسی ایڈالٹ میں یا بوجرگ میں اگر ہو رہے ہیں اچانک ہی ہونے لگے یا کچھ دنوں کے انترال پر کچھ ہفتوں میں آپ کو نظر آیا مہینوں کے اندر نظر آرہا ہے پہلے نہیں تھا اب نظر آرہ ہے یا بچے چھوٹے ہیں پہلے اپنے دھیان نہیں دیا اور آپ لگتا جب اٹاکسیہ تو نہیں روک تھام کے لیے جو ایک اکوائیڈ ہے ہم اسی پہ کام کر سکتے ہیں جنیٹک کوز اٹاکسیہ کے ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں جینز میں ہم اس کو روک نہیں سکتے لیکن ٹائم لی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں بچوں میں بچے کو اٹاکسیہ ہے ٹائم لی ان کے فیزیو تھریپی گیت ٹریننگ کچھ دوائیاں ہم ان کے گیت کے امپرویمنٹ کے لیے دے سکتے ہیں مسل بیلنسی کرا سکتے ہیں تاکہ وہ اس ڈیزیز کے ساتھ بھی جیئے جو ایک ایک لیے ہم کر سکتے ہیں شراب کا سیوہ نہ کریں جو بہت بڑا قارن ہے اٹاکسیہ کا اس کے علاوہ جو انفیکشن سے ہم ان کو روک تو نہیں سکتے لیکن جب انفیکشن ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے جو دوائیاں ہیں اگر ہمیں سمیہ پہ پتا چل جاتا ہے کہ اس دوائی سے یہ اٹاکسیہ ہو رہا ہے تو ہم ان دوائیوں کو روک سکتے